ملک کے اندر عادت ہی ہو گئی ہے کہ خاندان شریفہ کو اور خاندان زرداری کو عوام کی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے تو ان کو فارم فورٹی زیون کے ذریعے ملک کے اوپر بٹھانا ہے لیکن عوام کسی طریقے سے ہار نہیں مان رہی عوام کے ہاتھ میں ایک کی طاقت ہوتی ہے پانچ سال کے بعد اور وہ ہوتی ہے ووٹ کی پرچی ووٹ کی پرچی کے ذریعے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرتے ہیں آٹھ فروری کو بھی انہوں نے عمران خان کے نمائندوں کو مرد مجاہد عمران خان کے نام پر ووٹ دیا دو سو سے زیادہ نشاناتیں ابھی بھی دوبارہ یہ میں تو آج یہ محمد مدنی کے لیے ہی ہوں میں محمد مدنی کا ووٹ مانگ رہی ہوں عمران خان کے یہ ٹائگر ہیں اور تختت سیاہ جو ہیں ان کا انتخابی نشان ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک اس اپریل کو مدنی کوئی ووٹ ملے گا اور باقی جتنی میں ہماری کینڈیڈیٹ ہے جن کو پاس جو جو عمران خان کے اس کا نشان ہے ہم عمران خان کو پلس کر کے جتوائیں گے محمد خان مدنی نے جلسے کے لیے بقاعدہ اپلیکشن دیئی تھی ڈی سی آفیس میں کوئی سنائی نہیں دی گئی کیا لگ رہا ہے کہ کتنا عرصہ ہی چلتا رہے گا دیکھیں یہ ظلم اور جبر بربریت تو ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جلسہ کرتے ہیں مائک اٹھا کے لے جاتے ہیں سٹیج اٹھا کے لے جاتے ہیں پولیس آتی ہے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتی ہے یہاں تک کہ ڈھول بجانے والوں کو بھی لے جاتے ہیں ہر شرس کو جب انہوں نے یہ ارغمال بنایا ہوئے اچھا جن کے ساتھ عوام نکلنا چاہتی ان کو جلسے نہیں کرنے دے رہے ہیں اور جن کے ساتھ عوام ایک بھی نہیں نکلنا چاہتی ان کے بڑے بڑے سٹیجز لگ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس عوام نہیں ہوتی ہے لیکن یہی کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف خان کے نمائندے محمد مدی جدر بازار میں جائیں گے جدر ہم جائیں گے انشاءاللہ ادھر جلسہ بن جائے گا ہم ان کو عوام میں بتائیں گے کہ ووٹ ہمارے ساتھ ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں آہ بے شک ہمارے مائک چین آہ بے شک ہمارے سٹیج چین اچھا ری کانٹنگ میں تین چیستیں دوبارہ پی ٹی کو مل گئی ہیں کیا لگ رہا ہے کہ اسٹبلشمنٹ کیا جو رخ ہے وہ اب چینج ہو گیا میں کہتی ہوں کہ آپ رخ ایک ہی قرار وہ ہے عوام کا رخ عوام جو پچیس کروڑ عوام ہیں نا یہ بھیڑ بکریاں ہیں نہیں یہ بہت اکلمند قوم ہے اگر یہ اکلمند نہ ہوتی نا تو یہ ارغمال ہو کے اور جتنے افائیار ہیں ہمارے لوگوں کو پر گئے ابھی بھی یہ میرے ارغمال جتنے بھی خواتین ہیں جو اس وقت یہ ڈوٹوڈور کیمپین کریں کہ ان کے پر سور کوئی ہتھیار نہیں ہے یہ ڈوٹوڈور کیمپین کر سکتی میں ہر کوئی ایک ایک مہینہ دو دو مہینے پانچ پنچ مہینے جیل میں لگا کے آئیے کس اس کی سزا دی گیا آپ نے خواتین کو سڑکوں کے اوپر گسیٹا آپ نے ان کے اوپر لاٹی چارج کیا آپ نے ہر ظلم اور جبر کیا لیکن عوام کا جو رخ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی اب عوام آپ کے سامنے ہیں کہ یہ جو فارم فورٹی سیمن والی حکومت ہے ان کے مولٹکے ہوئے ہیں ان کو خوش ہی نہیں ہے وہ عوام میں جائی نہیں سکتے ہیں اور ہم جن سے زبردستی حکومت چھیل لی گئی جو اوپوزیشن میں وہ عوام میں دندن آتے پھر تھے کیونکہ پتہ عوام ہمارے ساتھ ہیں تو میرا خیال میں آپ جس بھی مقتدر حلقے کا ذکر کر رہے ہیں وہ صرف عوام کی سنیں عوام کے ہاتھ میں فیصلہ ہے میری یا آپ کی کسی کی نہ سنیں صرف عوام کی طاقت کو جو ایکسپٹ کریں گفتبا آپ نے جانی کہ آج ورکر کمنشن ہے پیٹی آئی کے وائل ایکشنز ہونے جا رہے ہیں پیپی وان فورٹی سیون سے محمد خان مدنی الیکشن کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو انہی کی کمپین کے سسنے میں رتاج گلہ آج لہور آئی ہوئی ہیں اور ان کی بقاعدہ کمپین کر رہی ہیں اور جگہ جگہ جا کر نا صرف ان کے پمفلٹ تقسیم کر رہی ہیں بلکہ ووٹ دینے کی بقاعدہ اپیل بھی کر رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 21 اپنگ کو فیصلہ کسی حق میں آجاتا ہے